بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اپنے چینل کے دوسر سلام راسپی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خریزیں ہوں گے آج میں آپ کے لئے چنے کا کوفتے کی راسپی لے کے آئی ہوں آپ نے مطن کوفتہ بیو کو امہ کوفتہ تو بہت زیادہ کھائے ہوں گے شوق سے لیکن آج میں جو آپ کے لئے کوفتے چنے کی راسپی لے کے آئی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو آئی ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو آئی ریسپی شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک پاؤ میں نے بلیک چنے لیا ہے اور ایک پاؤ وائیڈ چنے ان کو میں نے چھے سے ساتھ گھنڈ تھا کہ بھوکے رکھیا اس کا پانی اٹھا ہوں اور اچھے دیر سے بھوکے رکھنی اگر آپ نے ایک بہت پانی اٹھا لیا ہے اب ہم ایک ادات گھنڈ کا جگ لیں گے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے جال کے جائیں گے اس کو ہم کم از کم تین بار بنائیں گے ایک بار میں بنائیا تو گھنڈدے مشین نہیں چلتی دیکھیں اس طرح تھوڑے سے ڈالنے کے بعد ہم اس میں کم از کم دو سے تین چمچ پانی ڈالیں گے اس کو ہم مشین چلاتے اور گرینڈ کرتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ہم اس طرح بھی کور سکتے ہیں دوری کنڈے میں یا آپ چٹو بٹے میں بھی کور سکتے ہیں اگر لیٹ آف ہونے کا خطشہ ہو اس طرح بری کرویک جلدی سے پیس جائیں گے ہم اس طرح بھی پیس سکتے ہیں تو اس طرح پیس کے سارے پھر ملتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمیں سارے چتری کے سے پیس لیا اب اس میں مسالے شامل کریں گے آف ٹی سپون میں ڈال دیں ہوں چلی فلیکس سرخ میرچ کا پوڑا ڈال دیں ہوں آف ٹی سپون نمک ڈال دیں ایک چمچ آپ اس بیزر آگا بھی ڈال سکتے ہیں نمک اور میرچ کٹا ہوا پیسہ گرم سالہ وہ ڈال دیں ہوں آف ٹی سپونچ اور یہ سکا دنیا یہ بھی ہاں سپورت تب مچ اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں ہوں سبس دنیا اب ہاں آپ کی مدد سے تھوڑا سا مات کو پانی مکائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس طرح زور زور سے اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ یہ آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اب ہم کوفتے کی شیر دے لیتے ہیں اس کو پھر ہم ہاتھ کو پانی لگائیں گے اس طرح اور سکرو کریں گے کوفتے کی شیپ دینا دیکھیں اس طرح سارے کوفتے بنا لیتی ہوں ماشاءاللہ ہمیں سارے کوفتے کو شیپ دے لیے کوفتے کو گی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا چل دیں اس کو پڑائی کی طرف ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہمیں ایک اکرکی اس میں ڈالتے ہیں اسی طرح سارے ڈال کے فرائی کرتے ہیں ایک اکرکا مانچ پہ ہمیں کو فرائی کرنا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمیں مکس کرتے ہوئی اس طرح ہلاتے کو دونوں سیڈ سے اچھے طریقے سے ہمارے کوفتے فرائی ہو چکے ہیں ہم باہی نکالتے ہیں اس کو تو دیکھیں ماشاءاللہ فرائی ہو گئے ہیں چھتری کے سے باہی نکالتے ہیں اس کو اور چولا بند کرتے ہیں دوسری طرف ہم کیا کریں گے گریوی ساتھ ساتھ تیار کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کوفتے تو چلیں ماشاءاللہ گریوی تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جس میں کوفتے فرائی کیا ہے میں بہت بھی دے رہی ہوں زیانی کال رہی اسی میں ہم پیاز ڈالیں گے ایک پہلی بار کہ میں نے پیاز بری کٹ لی ہے اب اس میں چھتری کے سے پکا لیتے ہیں لائٹ براؤن ہم نے کرنے ہیں پہلے ہم پیاز ہی براؤن کریں گے چولا ہم نے تیزی رکھنا ہے تاکہ یہ نرم نہ پڑے اسے چھتری کے سے فرائی ہو جائیں ماشاءاللہ پیاز ہمارے چھتری کے سے براؤن ہو گئے ہم یہاں لسن اور ادھر کا پیش ڈالیں گے دو دو چمچ کے قریب اس لئے میں زیادہ ڈال رہی ہوں گریوی اچھتری کے سے گیہ رہی ہو اس کو ہم نے کامس کام دو منٹہ کیسے ہی بھوننا ہے پانی کے بغیر تاکہ اس کا کچھاپن فتم ہو جائے دیکھیں لسن اور ادھر کا پیش ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دو منٹہ تک بھون لیا اب یہاں ہم ڈالیں گے ایک کپ بار کے پیش ڈیماتر کا اس کی ہم اچھتری کے سے گریوی چیار کریں گے تو ماستالا یہ دیکھیں ہم نے یہاں آج ہم نے ڈالا ہے ٯھلی ضرور صرف مرس کاami میں ہاں تیسپون ڈال رہی ہوں اور ہم بن�ے ہلو سنمال کریں گے اب اپنی ملب کیوں ڈالنے اور اپنے ملند میں میںے، چھمک بار کے میں پانی کے چھمک پانی کی ضرورت ہے ہمیں تو دیکھیں تم دن چھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے پیش اکاع د Branch چھمک نمzers پکنیا tear پانچ مل تک بھونتے ہیں اللہ وقمان اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گریوی ماری بلکل اچھی طریقے سے تیار ہو گئی ہے اب ہم ایک لٹر کے قریب اس میں پانی ڈالیں گے اسی کے ساتھ آدھا چمچ بلیک میریز پیپر کا آدھا چمچ اور مکس گرم سالہ بھی ہم اسی میں ڈالیں گے آدھا چمچ اور اسی کے ساتھ ہم نے کوکتے پیمنایا تھے بہت شامل کریں گے چولا ہم نے بلکل تیز سے آنچ رکھنی ہے اس کو کم از کم پانچ میٹتہ کور کر کے پکاتے ہیں چاہ کے جو اس کے اندر کچھا پانا کر کچھ خدشہ رہ گیا ہے تو وہ چیتری کے سے پاک جائے پانچ میٹتہ کور کر کے پھر ملتے ہیں کوکتے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل پاک گیا ہے اب ہم دیں اس کو اور اس کو پر سبز دنیا ڈالتے ہیں اس طرح اور ساتھ ہی ہم سبز مچے کا ڈالیں گے ایسے اور اس چولا بانتے ہیں کامس کم پانچ میٹتہ کم دام پہ رکھتے ہیں پھر ملتے 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 ہیں سبز ملتے ہیں سبز دنیا سے سبز دنیا سے گارنش کریں پھر ملتے ہیں جوے کھان سکتے ہیں تو چلیں اگر آج کی ریسپی آپ کو ساندھ آئے تو پلیز میرے چینل پر جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن پرس کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ